حاضرین زیوکار ان ایک ایسی شخصیت نو دعوت دیتی جا رہی ہے جڑے اسادے انتہائی معزز مہمان نے اگر اس نے قرارت وچھ ویکھو الحمدللہ انہا دا جواب نہیں جے فن ناتخوانی وچھ ویکھو منقبت وچھ ویکھو دیگر صوفیانہ کلام وچھ ویکھو الحمدللہ اپنی مثال آپ نے اور ایسیاں نور دیا کرنا بکھیر دینے کہ سنن والے وہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے میری مراد مخترم المقام جناب قاری علی محمد صاحب جڑے نور ٹی وی تے الحمدللہ انتہائی پیارا پروگرام اور انتہائی پیارے انداز نال تے سونی گفتگون نال پیش فرما دینے تشریف لے آمدے نے نارے دینال استقبال فرماؤ نارہ تکبیر نارہ رسالت شہدہ کربولا نارہ گوسیا مخترم جناب قاری علی محمد صاحب آستان آریہ چورا شریف بندہ نچی اس قابل نہیں ہے کہ جتنا ساڑے مولانا نے اعلان فرمایا بہت من خوشی اس بات دیو رہی ہے کہ مولانا شاہ جہان مدنی جلوہ کرنے کہ اج میرا دل چاند ہے انہوں نے پورا بیان چھوانا کہ کیونکہ بڑی گفتگو ولولہ انگیز فرمان دیں اللہ تعالیٰ انہوں نے نگر بادکل محفوظ فرمائے تو ساڑے نوجوان بز میں چراہی دے محمد شعائب صاحب محمد زبیر صاحب اتنے پائی اللہ تعالیٰ محبود صدقہ انہوں نے نگر بادکل محفوظ فرمائے چورا شریف واریان دا فیض اتھے نہیں علی پور جاؤتے چورا شریف دا فیض ہے عیدگار پاس نگاہ مالو چورا شریف دا فیض ہے لکھا دنیا نوریس پاسے مائل کرنوارے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دی شما انہوں نے دلان دی اندر جگائی ہے تو پیر طریقہ ترحبر شریف پیر حضور شبیر حسین شاہ صاحب کیونکہ آلہ حضور دینا انہوں نے کلام دینا بڑا ہی پیار فرمائے تو میں کوشش کرنگا کہ حالہ حضرت عزیم رضی اللہ تعالی انہوں نے کلام قرآن و حدیث دا ترجمان پھیر محفل سے جائیے فوائی جناب خلیفہ صوفی باصفہ محمد رفیق صاحب نقش بندی نے میں نے جو دو حکم فرمائے میں ٹو رہا ہوں فرمائے سے نا جو بڑی جیڑی ہے نا برف باری بڑی ہے میں خیل جت سے ایسی بیٹھ کے محفل کرنی ہوتے برف نہیں ہونے ماشاءاللہ زیارتہ ہو جانے ہیں جناب صوفی مبشر حسین صاحب دیسے ہیں مبشر نا دیکھو حسن دی خوش خبر کنہ برکتانہ نا دیکھو تسان نور ٹی وی دی ہونے دعوت دی پھر پھر موقع میرے نا میرے نا تے میرا کار میرے دیم چھونا ہے میں نا رابطہ کرے ہو میں بندے ہو تلاش کر رہے ہیں کیونکہ سفر و مظفردہ مہینہ آرہے ہیں جی اہلتی دیدہ او دے جنور دی گرنا ہے چکونا بندے آرہے ہیں جی میں نو بہت چاہت ہوئے گی پجیڑے آکے کلامِ آلہ حضرتی سنا میں اُتھے بیٹھا ہے اس حواستے تاکہ آلہ حضرت کلام نو عام کیتا جائے تی دنیا کیوں پہ سنتی بھی کاتے تی سنانوارے بھی سناندے بھی کاتے اس حواستے ہوں کہا سن سمجھ نہیں اپنے کسی نو کی دسانگی تیسی سناواں گے تی لوگ کی کہنگے نا سناو تیسی تیل لاک کے تاکہ درو دیوار بھی گواہ ہو جان کہ قیامت انہوں گواہی دین کہ مولا اینہ نے تیرے محبوبت صلاة و سلام پڑھے ایسی گواہی دین سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ اردو ویچی یہ قریب واسف ہو لے جاندہ تے وہ دور واسف ہو لے معلوم اے ہو رہا ہے کہ جس میں لیالہ حضرت ربائی لیکھ رہا ہے سنہ تو سرکار دعالم علیہ السلام دے جلوے بھی نصیب ہو رہے ہیں یعنی حضوری والی یوں بدم سجی ہو تیارڈر ہویا ہوئے اگر بڑے بڑے اشاق اتھی ہو آہ مرزا تو سنا آہ مرزا حالی فرح پڑے آئے اللہ کی سر تب قدم شاہر ہے حضوری طور پڑے آئے اللہ کی سر اللہ کی سر انسان ہی انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن ہے قرآن بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ 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 ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے ایمان قرآن ہے ایمان نے ایمان سنگرGAN ہے ایمان اسمِ حسینؑ اور حسینؑ پھول مادومنا تھا سایہ شاہِ سقلی سرکار دوالم علیہ السلام سایہ مبارک چھپے آیا نہیں سی جدوں کے سارے چیندیں کہ واقعے گلوی سچی ہے کہ سرکار دو سایہ ہے ہی نہیں سی گلوی سچی ہے تو حالہ فرمان نے آپ دو سایہ چھپیا بھی نہیں سی سوال بھی آپ کو خلیفہ جی جواب بھی آپ کو ایک دفعہ محبتنا دروشی پڑھو صلو اللہ یہ بات انشاءاللہ مدنی صاحب بیان فرمانگے کہ سینہ پاک تو لیکن ظلفان دے باران تک امام حسن نبی پاک علیہ السلام دی شبیح مبارک سن اور سینہ پاک تو لیکن پیرانیاں تنیاں تک امام آلی مقام امام حسین نبی پاک دی شبیح مبارک سن اسے بات نو تاجدار بریلی نے اس تھی کی نبیان فرما فرما دے مادوم نہ تھا سایہ شاہِ سقلئین اس نور کی جلوہ کہتی ذاتِ حسن عیم اس نور کی جلوہ کہتی ذاتِ حسن عیم تمسین نے اس حسن عیم کے دو حصے کیے ہیں آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن نہیں اُن دو لکہِ صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں اُن دو لکہ صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے عربوں کا صدقہ جنگ کو کہا میرے پھول ہے عربوں کا صدقہ جنگ کو کہا میرے پھول ہے کیجے رضا کو حشر میں ہندامی صالب گل کیجے رضا کو حشر میں ہندامی صالب گل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ نسل پاک میں ہے سب دھرانا بچہ نسل پاک میں ہے بچہ نسل پاک میں ہے جبرائی لاتے نہیں ان کے دھر میں بے جازت جبرائی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا انگام بربا ہے میانے اہل بے حشر کا انگام بربا ہے میانے اہل بے تم کو میدانار کا ہے دشمنان اہل بے تم کو میدانار کا دو 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 د 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 کربلا میں خوب ہی چمکی دکانِ اہلِ بیت کربلا میں خوب ہی چمکی دکانِ اہلِ بیت سرشہیدانِ محبت کیے ہیں نیزوں پر بلندی سرشہیدانِ محبت کیے ہیں نیزوں پر بلندی اور اونچی کی خدا نے عز و شانِ اہلِ بیت اور اونچی کی خدا نے عز و شانِ اہلِ بیت اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باکیا اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باکیا لعنت اللہِ علیکم دشمانِ اہلِ بیتِ ب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن بے عدب بستخ فرقات کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہر بیت یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہر بیت باغ جلت کے ہیں بہر مدہ خانی اللفظ ہے ہم بہرے ٹی وی دے بھی دسیا سی بہرے مراد ہے ہم بہرے گوگے اب دورے سندہ نہیں یا بہرے میں نے بھوٹلان کیوں دٹھ رکھنی دیدھ رکھنی ہو کلے آنے ہو نہیں بہرے تو مراد ہے واسطے اے رب نے جنتان دے اندر باغات لگائے نہیں کیوں نہ واسطے جیڑے پنگ تن پاگ دے گھر آنے دی منخبت سندے بھی نہیں محبت نہ سنا دے بھی نہیں تے جیڑے جہنم دا رب نے چلہ آگارا باریا اے اونہ واسطے جیڑے پانچ تن پاک دے گرانے دے بیعد بنے یا صحابہ دے بیعد بنے یا علیہ اکرام دے بیعد بنے الحمدللہ رب تعالیٰ نے سانو سچی سچی جماعت جماعت اہل سنت دے اندر پہلا فرمایا تے دعا ہے یہ کہ خاتمہ بل ایمان بھی اسے سچی سچی جماعت جماعت اہل سنت دے اندر ہی ہوئے پنجابی دی دو باتوں سنا کے پھر اجازت دے جس لئے مولا حسین میدان کرب و بلا دے اندر باری باری سارے اپنے پتی جیاں دیاں پانچ جیاں دیاں پتران دیاں لاشاں اٹھا کے لے آئے تھے واری اپنی آئی اس ویلے آپ نے اپنی بولی دے اندرے کے گالے کیتے او جڑی گال ہے اس نو کسے شاعر نے پنجابی دی اندر او دا ترجمہ کیتا ہے آپ دی اندر بھی زبان سے جد میں راجی نبی لوہائی جبریل برا کے لے آیا جد علی والخیبر تریاں نبی پاک نے آ پے چڑھایا آج کوئی نہیں رگ گا او جدوار حسین دا آیا خیمر چوم بی بی زینب نکیلی اس موتے بڑھ کر پایا پھر لگا میں کوڑے دی بولی لیوے چڑی امبری دیا جایا او اے پھر لگا میں کوڑے دی بولی لیوے چڑی امبری دیا جایا شاہ اللہ مرنے نبی کی سے دے جنا ہورے نمانیاں پیرا جس پہلے دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تے لینا ہوندی قوت زور نلالا بیٹھ مل لگائی پانی باجی پیا سے چلے دن دن دوسائی عشق ترر کی گھائے ہوئے عشق ترر کی گھائے ہوئے مائل حسن نظر دے سردت پر سینہ کیتی شادی کر کر چل دے توڑے لے دے سوال کرے سے نبی دے نواسیان یہ عظمتہ بیان کرن تو بعد میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے ناری اپنے چوڑی اکھلا جاتی تھی توڑے لے دے سوال کرے سے توڑے حرض قبول میں بھی دوئی جہاں نہیں ہڑیا دامل آل رسول آل اولاد تریتا منگتا آل اولاد تریتا منگتا میں کندال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی آمن اللہ